بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم ٹو ایل ایس سردو میں ہوں عمران حیدہ سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ یقیناً بہت اچھے زیادہ سٹوڈنٹس جیسے کہ اپسوڈ لوگوں کو معلوم ہے فائیو سکس فور نائن کورڈ کورس کورڈ یہ ہم نے کمپلیٹ جو ایور ڈسکس کر لیا ہوا ہے اور اس کی ٹوٹل تین ویڈیوز میں ویڈیوز کے اندر میں نے تین تین یونٹ کر کے وہ نائن یونٹ تھی ان کو کمپلیٹ کروا دیا اور اگر آپ لوگ ان کو جو ہے وہ ان تین ویڈیوز کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہ یقیناً ہو جائے گا اس میں تھوڑی سی محنت آپ کو اور مزید کرنی پڑے گی تو آپ اچھے مارکس بھی لے سکتے ہیں تو اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو آج ہم جو سکورس کورڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی آت تین یونٹ اس کی ڈسکس کریں گے بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں چیزیں مشکل نہیں ہیں بلکل بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں ساری فائیو سکس فور ایٹ کورڈ جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کی تقریباً تین یونٹ کو ہم ڈسکس کریں گے ڈسکشن کی طرف چلوں گا لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں لائبری سائنس کے سٹوڈنٹ لازمی اس کو سکسکرائب کریں علامہ اکبال اپن یونسٹی کے جترے بھی سٹوڈنٹ ہے وہ بھی لازمی اس کو سکسکرائب کریں سکرین پر سارا طریقہ کر آپ کو نظر آ رہا ہے ہائنی سٹوڈنٹس فائیو سکس فور ایٹ کو ہم ڈسکس کریں گے تو ڈسکشن کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنے پاس ایک بالپن اور ایک نوٹ بک لازمی رکھئے گا کچھ چیزیں میں آپ کو مطلب یہاں پر ڈسکس کر دوں گا آہر آپ نے پڑھنا کیا کیا ٹاپک کون کون سے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا سارے ٹاپک بتا دوں گا تو وہ ان کو اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو چلیں چلتے ہیں جناب ٹاپک کی طرف جب اسمہ لیہ رحمان الرحیم یونٹ نمبر ٹین ہم فائد شکس فور ایٹ میں ڈسکس کریں گے تو یونٹ نمبر ٹین میں کلاسفکیشن ہے وہی چیزیں میں جو ہے وہ آپ نے جو فرس سمیسٹر میں کلاسفکیشن تھیوری اور پریکٹس پڑھی ہے تو ساری چیزیں تقریبا رپیٹ ہو رہی ہیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے وہی ساری چیزیں آپ کی رپیٹ ہوگی بس تھوڑا سا آپ اگر تھوڑی سی اس پر توجہ دیں گے تو آپ کو ساری چیزیں زبورٹ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی کوئی مشکل اس میں نہیں ہے تو اس کو میں بس تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں گا باقی ساری چیزیں آپ کی سمجھیں گے رپیٹ کی صورت میں ہی ہیں تو لائبری کلاسفکیشن کلاسفکیشن کے حوالے سے ہم جو آرہی پڑھ چکے ہیں کلاسفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کے مشابے مشابے اور غیر مشابے چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ اکٹھا رکھنا ہے جو ایک جیسی ہیں ان کو جو ایک جیسی نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھنے کو ہم کلاسفکیشن کہتے ہیں جبکہ لائبری کلاسفکیشن میں سسٹمیٹک آرینجمنٹ آف بکس کے ہم نے جو ہے وہ ایک سسٹم ایک نظام کے تحت جو ہے وہ بکس کو آرینج کرنا ہے اس کے بعد جو وہ ہمارا ادھر میٹیریلز ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ شلو کرنا ہے اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ خاص ترتیب کے ساتھ ہم نے ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم کو لے کر ہم نے چلنا ہے اس سسٹم میں ہماری جو کلاسفکیشن سسٹم ہمارے بنے ہوئے ہیں ڈی ڈی سی اے 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 بی سی اے یہ سارے سسٹم ہیں جس کے مطابق ہم جو ہے وہ لائبریری میں اپنی کتابوں کو جو ہے وہ آرینج کرتے ہیں تو بیسیکلی کلاسفکیشن کیا ہوئی کہ ایک خاص نظام کے تحت ایک خاص نظام کے تحت جو کتابوں کی ہم ترتیب کرتے ہیں کتابوں کو سبجیکٹ وائز کرتے ہیں ان کو سبجیکٹ کے لحاظ سے اور ایک خاص جس سسٹم جس سسٹم کو بھی فالو کر رہے ہیں اس سسٹم کے مطابق جب ہم علم کو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس کو ہم درجہ بندی کہیں گے کلاسفکیشن کہیں گے اس کے بعد ہے جی آپ کے یونٹ نمبر ٹین میں جو ہے وہ اچھی کلاسفکیشن کی جو خصوصیت کیا ہونی چاہیے کون کونشی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کلاسفکیشن کیا ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کی خوبیاں یہ ساری چیزیں رپیٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رپیٹ چل رہی ہیں سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے لیکھنا ہے اچھی جو کلاسفکیشن ہے اس کا دیٹیل تفصیلی شیڈول ہونا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور اس جس کا اچھا دیٹیل شیڈول ہوگا اس کو ہم اچھی کلاسفکیشن ہے دیٹیل شیڈول سے کیا امراض ہے کہ شیڈول جس طرح سے ڈی ڈی سی ہے چار والیم پر مشتمل ہے اس کے لئے تو سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا جو والیم ہے اس کو ہم مینولز کہیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ مینولز ٹیبلز کے حوالے سے دوسرا جو ہے وہ ہمارا شیڈولز ہے زیرو زیرو ٹریپل زیرو سے لے کر فائیو ہنڈرڈ تک جو ہماری کلاس جا رہی ہے اس کے بعد پھر فائیو ہنڈرڈ سے جو ہے وہ نائن ہنڈرڈ تک جو ہے وہ دوسرا شیڈول آئیتا تیسرا ریلیٹیو انڈیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ چار جلد بن جاتی ہیں تو جو شیڈیول ہے اب ڈی ڈی سی ہے جو شیڈیول ہے شیڈیول میں تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں جو ہم نے اگر کسی کتاب کا کوئی نمبر لگانا ہو تو ہم وہ مطلب مین ڈی ڈی سی کی ٹین کلاسیز جو مین سمبری ہے اس کی تو اس میں ہم اگر مثال کے طور پر اگر ہمیں نیچرل سائنس کا نمبر لگانا تو ہم پانچ سو شیڈیول اوپن کریں گے تو زیرو زیرو سے لے کر فائیو ہنڈرڈ تک جو نیچرل سائنس ہے اس کا نمبر فائیو ہنڈرڈ ہے تو ہم فائیو ہنڈرڈ کے شیڈول میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے تفصیل سے ساری چیزیں مل جائیں گی تو یہ ڈیٹیل شیڈیول ہوگا تو وہ کلاسیفکیشن کی اچھی خصوصیت میں شامل ہوگا اور وہ جو کلاسیفکیشن ہے اس کو ہم اچھی کلاسیفکیشن کہیں گے دوسرا ہے فنینشلی سیکیور کہ ہمیں فنینشلی طور پر ایسی سکیم جو ہے وہ چاہیے کہ جو فنینشلی سیکیور اور ہمیں فنینشل جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم نہ آئے کہ وہ ہمیں مکول جو ہے وہ پیسوں میں ہمیں مل سکتی ہو تو پھر جو ہے وہ ایک اچھی کلاسیفکیشن کلائے گی ایل فل سیکیورنس کہ اب درجہ بندی کا مقصد کیا ہوتا ہے یا کلاسیفکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھنا تو جو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے جو بھی ہمارے پاس بوکس ہیں تو ہم نے جب اس کو سبجیکٹ وائز اپنی جو ہے وہ کلاسیفکیشن سکیم کے تحت جب ان کو الگ الگ کر لیا تو پھر ہمیں اسی علم کے ساتھ سے جو ہمارے سکیم تھی اس کے مطابق جو ہم نے درجہ بندی کی تھی اس کے مطابق ہمیں ایک سیکیورنس مل جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اب جس طرح سے جی ڈی سی کی مسال ہے کہ زیرو زیرو سے کلاس ہو رہی ہے جنرل کی کلاس شروع ہو رہی ہے تو ہم اسی ترتیب کے ساتھ زیرو ترپل زیرو ہے ہنڈرڈ ہے اپنا ہنڈرڈ آپ کی ہو گئی جو ہے وہ فلاسفی ہے اس کے بعد ٹو ہنڈرڈ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریل جینس آر ہے اسے ترتیب کے ساتھ مطلب ہم جو ہے وہ بوکس کو جو ہے وہ آرینج کر پائیں گے تو جو ہلپ فل فار سیکوینس کے لیے مطلب جو ہوگی تو وہ ایک اچھی کلاسیفکیشن سکیم ہوگی بریف نوٹیشن کے جس میں نوٹیشن جو ہے وہ نوٹیشن سسٹم جو ہے اس کا علامتی سسٹم وہ بریف لی طور پر ہو تو وہ ایک اچھی جو ہے وہ کلاسیفکیشن سکیم کہلے گی نوٹیشن کے بارے میں آپ جو ہے وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ نوٹیشن کے حالے سے نوٹیشن جو علامات ہوتی ہیں اس کی مثال کس طرح سے ہے کہ زیرو زیرو جو اب ہماری کلاس شروع اس کی علامات زیرو 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 پوائنٹ ون ہے ہنڈر آہ ہنڈر پوائنٹ وان ٹو تھری فور یہ نوٹیشن اس کی جو ہے علامات ہو یہ دو قسم کی ہوتی ہیں پیورڈ اور میکسٹ پیورڈ جو ہوتی ہیں جن میں صرف ایک ہی چیز استعمال ہو یا الفابیٹیکلی ہو یا پھر آپ کے جو ہے وہ نمبر کی صورت میں ہو تو میکسٹ میں الفابیٹیکلی بھی ہو اور آپ کے نمبر بھی ہو دونوں چیزیں ہو تو اس کو ہم میکسٹ نوٹیشن کہتے ہیں اور پرابر پلیس پلیس ہے براد کیا کہ ہم نے جب بھی جو استعمال کے لیے شیلف سے بک لینی ہے تو ہماری کلاسیفیشن سکیم اس طرح سے ہو کہ ہم دوبارہ اس کو اسی جگہ پر پلیس کر پائیں اور ہماری اس طرح سے بک کو ρینج ہم نے کیا ہو کہ ہم دوبارہ پر پلیس پر دوبارہ اس کو آسانی کے ساتھ جب ہونے پلیس کر پائیں تو یہ بھی اس کی کلاسیفیشن خصوصیت میں ہونی چاہیے انسٹین ایکسیس کے فوری رسائی ہوکے اگر ہماری لائبریری میں کوئی یوزر آ جاتا تو اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں فوری طور پر ہماری کلاسفیکشن سکیم اس طرح سے ہو کہ ہمیں فوری طور پر اور یوزر کو بھی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ایکسیس ہو جائے اور وہ آسانی کے ساتھ اس مٹیریل کو تلاش کر پائے تو یہ کچھ خوبیاں ہیں جو ہے وہ خونی چاہیے حصوصیت خونی چاہیے ان کو آپ نے لکھ کے اس کے بعد پھر آگے ڈیٹیل کے ساتھ جو چیزیں جو ہے وہ شامل کر لینی ہے تو یہ آپ کا اس کے حصوصیت کے حوالے سے بھی ٹاپک آپ کا کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ سبجٹ کلاسفیکشن آپ جو ہے وہ تھرڈ سمیسٹر سوری فرس سمیسٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں کلاسفیکشن تیورین پریکٹس میں تقریباً یہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کا انٹرو میں آپ کو کروا دیتا ہوں زیادہ ٹائم آپ کا اس میں نہیں ویسٹ کروں گا کیونکہ زیادہ لیندھی ویڈیو ہو جائے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس سے بھی آپ دور بھاگتے ہیں جیمز ڈی برون اس نے اس کلاسفیکشن کو بنایا جیمز ڈی برون جو ہے وہ بہت ہی مشہور اور بہت بڑا لائبریرین تھا انیسویں صدی میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ ڈی ڈی سی نے برطانیہ میں مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی اور ہر کوئی ڈی ڈی سی کی طرف ہی آ رہا تھا لیکن جیمز ڈی برون کو اس میں بہت سی خامیہ نظر آ رہی تھی یہ ایک امریکی نظریہ پر مبنی تھی تو اس لیے وہ اس سے مطمئن نہیں تھا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جیمز برون نے جو ہے وہ برطانیہ کے لیے برطانیہ کے لیے جو ہے وہ ایک سبجٹ کلاسفیکشن مطارف کروائی جس کو ہم موضوعی کلاسفیکشن بھی کہتے ہیں موضوعی درجہ بندی بھی کہتے ہیں تو اس کا جو پہلا اڈیشن تھا وہ انیس سو چھے میں جو ہے وہ اس نے شائع کیا جبکہ اس کا دوسرا اڈیشن جو ہے وہ انیس سو سترہ میں شائع ہوا اور اسی طرح سے پھر اس نے اس کا آخری اور تیسرا اڈیشن جو ہے وہ انیس سو انتالیس میں شائع کیا تو برون کی یہ جو سبجٹ کلاسفیکشن تھی وہ نہایت ہی آسان تھی لچک پذیر تھی ہر لحاظ سے مکمل تھی اور اس میں اس نے کیا کچھ اس طرح سے کہ کائنات کے علوم کو اس نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر حصے کو ایک مخصوص نام رکھ دیا یہ اس کی جو ہے وہ اس کا ایک انٹرو تھا اب اس کے سٹرکچر کی بات کی جائے تو اس نے جو اس کا سٹرکچر بنایا تھا جو اس کا حاقہ بنایا تھا جو اس کی آوٹ لائن تھی اس نے درجہ بندی کا حاقہ کچھ اس طرح سے آسان سا بالکل بنایا اور اس نے جو اس کی جرنل کلاس جو تھی وہ اے اور بی کی صورت میں اور اس کے بعد طبیعتی علوم حیاتاتی علوم علم تب اور علم انسان مطلب اس نے جو ہے وہ اس کی جو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ کلاسیفکیشن کی تھی علوم کو اس طرح سے جو ہے وہ اس میں تقسیم کر دیا یہ مثال میں اے جرنل جرنلی کا آمیں آرہا ہے بی ڈی فیزیکل سائنس میں ای ایف بیالوجیکل سائنس اور اسی طرح سے آگے پھر جو ہے وہ جی ایچ آئی جے کے ال ایم این او پی دلو ایکس تک آگے جو ہے وہ اسی طرح سے اس نے جواہے علم کو اس طرح سے درجوں میں تقسیم کیا تھا اور اس کی نوٹیشن کے اگر بات کی جائے تو اس سکیم میں حروف کے ساتھ ہنسے بھی استعمال کیے گے نمبرو کے ساتھ اشاریہ بھی استعمال کیے گے اور مرکزی درجوں کے لیے انگریجی حروف تہجی کے بڑے حروف جو ہے وہ محتص کیے گے اور اسی طرح سے اس نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ نوٹیشن سسٹم جو ہے وہ مطارف کروایا تھا یہ اے بی سی ڈی کی صورت میں یہ بھی نوٹیشن ہے ڈارٹ زیرو ڈارٹ ٹریپل زیرو ڈارٹ زیرو ٹو یہ بھی اس میں نوٹیشن سسٹم جو ہے وہ یہ استعمال کیا گیا تھا یہ تو یہ بیسیکلی اس کی جو ہے وہ سبجیکٹ کلاسیفکیشن کہلائے گی اور اس میں آپ مزید کچھ چیزیں تھوڑی سی ریڈ کر کے تو اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کے بعد ہے جی بیبلو گرافک کلاسیفکیشن بیبلو گرافک کلاسیفکیشن بیونٹ نمبر ٹین میں جو ہے وہ شامل ہے تو بیبلو گرافک کلاسیفکیشن جو ہے وہ اس کا حالق جو تھا وہ ہینری ایولین بلس تھا نصف شدی تک کاللج آف دی سٹڈی نیوی آر کا یہ ناظر میں کتب خانہ رہا مطلب لائبرین رہا اس کا اور اس نے اپنی زندگی کے تقریباً تیس سال جو ہے وہ کلاسیفکیشن کے علم کے اوپر ہی لگا دیئے اور اس نے اپنے تیس سال کلاسیفکیشن کو وقف کر دیئے تھے تو اس کی مسلسل کو ششوں کی وجہ سے اس طرح تیس سال کی مسلسل محنت کے بعد جو ہے وہ بیبلوگرافک کلاسیفکیشن کتابیاتی درجہ بندی جو ہے وہ اس نے لکھی اس نے بنائی تو یہ سکیم ایک سسٹم آف بیبلوگرافک کلاسیفکیشن کے انوان سے انیس سو پینٹیس میں جلدی کتاب کی شکل میں شائع ہوئی تھی انیس سو پینٹیس میں اس کی جو پہلی جلد ہے وہ پہلی جو کتاب ہے وہ منظر عام پر آئی تھی اس نے جو ابوکارین کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر یہ اس کیم ترتیب دی تھی یہ بلس یہ چاہتا تھا کہ ہر علم کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں یہ اقسانیت کے لحاظ سے بڑے موضوعات کے ساتھ ان کے زیلی مضمین بھی جو ہے وہ ایک ہی جگہ رکھے جا سکے مطلب جو اگر مضمین کی جو ہے وہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے جو مطلب سب ڈیوئین جو بنتی ہے تو وہ بھی جو ہماری مین کلاس ہے اس کے ساتھ ہی رہے اس نے براؤن کی طرح جو اب مطلب کا موضوع قریب رکھنے پر زور دیا تاکہ کائرین کو اپنا مطلوبہ مواد استعمال کرنے میں سانی ہو اور اس نے سائنسی علوم کو ٹکنالوجی کے ساتھ ہی رکھا اور اس طرح سے اس نے جو ہے وہ زیلی مضمین میں بڑے انوان بھی اس کے ساتھ رکھے تو اس کے بعد جو اب اس کا سٹرکچر کس طرح سے تھا کہ سٹرکچر میں اس کا بھی یہ کہ اس نے ایک جو ہے وہ وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ تک کی ایک کلاس اور اس کے بعد پھر اے اے ایل اے ایم اے ڈبلیو اے میں فلاسفی اے ایل میں لوجک اے ایم میں میتھمیٹک اے ایم میں سٹیٹک سینڈ پربیلٹی اے ایکس میں جو ہے وہ اگنیزیشن تھیوری مینجمنٹ اس طرح سے اے وائے سائنس ہیں ٹکنالوجی اے زیڈ جو ہے وہ سائنس اس نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس کا جو سٹرکچر بنایا اور نوٹیشنل سسٹم کے اگر بات کی جائے تو اس سکیم کی علامات بھی بہت سادہ قسم کی ہیں عام سیگہ کو عربی ہنسوں میں بھی ظاہر کیا گیا بڑے درجوں کو انگریزی ابجد کے حروف کے ساتھ بھی ظاہر کیا گیا البتہ زیلی درجوں اور سوری تقسیم کے ملے جلے حروف کو بھی اس میں استعمال کیا گیا یہ نوٹیشنز یو سے امراج ٹکنالوجی تھی یو ای انجریننگ تھا یو ایچ سی کنسٹرکشن تقنیقز تھی یو ایچ وی جو ہے وہ اکٹیٹیکچر پلائننگ اینڈ بیلڈنگ تھی یو جے اکٹیٹیکچر پریکٹس اینڈ ڈیزائن تھا اس لحاظ سے بلسنی جو ہے وہ محصر علامات استعمال کرنے کو ترجیح دی اور شروع والے ایڈیشنوں میں مختلف چھوٹے بڑے حروفوں کے نشانات استعمال کیے گئے لیکن نئے ایڈیشن میں صرف بڑے حروف کو استعمال کیا گیا اور اس سکیم میں چھے امدادی جو ہے وہ ٹیبلز شامل کیے گئے جو پوری سکیم میں دیئے گئے مضامین کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان میں عربی ہنسے انگریزی ابجد کے بڑے حروف اور دونوں ایک ساتھ بھی استعمال کیے گئے تھے اس میں جو ٹیبلز کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے ڈی ڈی سی ٹیبلز ڈی ڈی سی میں ٹوٹل سیون ٹیبلز استعمال کی جاتے ہیں اگر ڈی 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 سی سے پہلے آپ فرس ٹمیسٹر میں پڑھ چکے ہیں ٹیبل پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں بس وہ جسٹ وہی چیزیں بس اب ریپیٹ ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہی چیزیں ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر لیجئے گا تو یہ بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں کوئی مشکل نہیں ہے سادہ جی یونی نمبر ٹین میں ایک ٹاپک ہے ٹائپ آف سبجیکٹ کے سبجیکٹ کی ہر کون کون سے اقسام ہوتی ہیں تو دیر آر تھری ٹائپ آف سبجیکٹ تو یہاں پہ مطلب اس کی تین سبجیکٹ کی اقسام ہے یہ آپ کی جو آپ اگر اپنا دیکھیں اپنی سٹڈی گائیڈ تو اس میں بھی یہ بہت ہی واضح جو ہے وہ وہاں پہ بھی دی گئی ہیں تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ سٹڈی گائیڈ کا پہلے چپٹر ایک دفعہ ریڈ کر کے اس کے بعد پھر آپ انگلیش اوڈ دو جو بھی میٹیریل سرچ کرنا چاہئے اس کے مطابق سرچ کرنی ہے جو ٹاپک میں نے بتایا ہے وہ سارے ٹاپک آپ کی سٹڈی گائیڈ میں یہی ٹاپک ہے ان کے اوپر یہ آپ نے کام کرنا ہے ان سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرنی یہ نہ ہو آپ کوئی اور چیز یاد کرتے رہے ہیں اور آپ کے کورس میں وہ ہو ہی نہ تو ٹائپ آف سبجیکٹ میں سیمپل سبجیکٹ ون وچڈیلز وید ہول مین کلاس اور وید ایس سنگل ایسپیکٹ آف ایک کلاس کہ مین کلاس کے ساتھ سنگل سبجیکٹ سنگل سبجیکٹ ڈیل وید بھی ویڈ ڈیل وید دی ہول مین کلاس تمام مین کلاس کے ساتھ ایک سنگل کلاس سنگل سبجیکٹ چو ہے وہ اس کو اگر ایڈ کیا جائے تو اس کو سنپل سبجیکٹ ہم کہیں گے کم پاؤنڈ سبجیکٹ میں ون ویر ٹو آر مور سبجیکٹ مطلب جس میں ایک سادہ سبجیکٹ کے ساتھ دو یا اس سے زیادہ اگر سبجیکٹ کو ایڈ کیا جائے سبجیکٹ شامل ہو جائے تو وہ compound subject کہلاتا ہے complex subject one more combined simple subject fourth from two or more main classes مطلب complex جیسا ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے پچیدہ قسم کا جوہاں سبجیکٹ کیس میں simple subject کے ساتھ چار دو چار اور main classes کو اگر ایڈ کر دیا جائے اور جس میں زیادہ classes زیادہ سبجیکٹ ایڈ ہو جائے تو وہ complex subject کہلاتا ہے یہ اس کی ایک تقریباً outline آپ کو دے دی ہے باقی آپ آگے جوہاں وہ مزید اس کو google کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے مزید آپ کو detail جوہاں وہ مل جائے گی اور یہ اہم topic آپ کا type of subject کے حوالے سے تو اس کو لازمی جوہاں وہ آپ تیار کر لی جائے گا اور اس طرح سے unit number 10 جوہاں وہ complete ہو جاتی ہے یہی اس میں جوہاں وہ تقریباً topic تھے اس کے علاوہ اور کوئی اس میں کوئی اہم topic نہیں ہے اور یہی topic ہم نے جوہاں وہ یہ تیار کر لیا ہاں جی unit number 11 comparative study of classification schemes کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلا جو topic ہے principle of classification scheme کیا ہے اور principle of classification scheme ہے کیا تو principle of classification سے مراد یہ ہے کہ classifierوں نے جوہاں وہ classifierوں کے جو وضع کردہ قوانین تھے جن کی مدد سے درجہ بندی schemeیں بنائی گئی ہیں اور انہی یہ سولو کی مدد سے دی گئی جو schemeیں ہیں ان کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے but the rules formulated by classifier by which a scheme of classification is made critical study of given schemes can be carried out with the help of these principles therefore they can be helpful for the purpose of comparing different scheme کہ وہ مختلف schemeوں کا موازنہ کرنے کے مقصد کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ جو تمام تر سول ہیں یہ جو تمام تر جو قوائد و ضوابط بنائے گئے ہیں تو وہ ان سب classifier مل کر انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکی رچرڈ سنس ایک ایکی رچرڈ سنس سوری جیڈی براون ای ڈالی ای و ایچ و سی برک سیریز ایکی بیلز جو بلس سبجیکٹę classification ہم نے پڑھی ہے اس کے بعدیں سور رنگاناثن distinguishisoaneach gdzie a deal ہمیں بنائی ہوئی ہے تو یہ سارے jó آپ کلاسیفائر تھے انہوں نے ایک کر یہ سارے اصول و ثوابت بنائے ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ مختلف جو ہماری بکس ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اور ان کا پھر کریٹیکل جو ہے وہ جائزہ بھی لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ ان کو کمپیر بھی کرتے ہیں کہ کون کون سے اصول و ثوابت بنائے گیا اور ان میں کون کون چی نئی چیزیں آنی چاہیے تو یہ مطلب پرینسیپل آف کلاسیفکیشن کہلاتے ہیں پرینسیپل آف کلاسیفکیشن میں ہی یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ سٹکچرز آہ نوٹیشن سم کمپلسری آگزلریز جنرل کلاس فارم کلاس فارم ڈویئن ٹیبلز انڈیکسز مطلب ایک جو بھی آپ کی کلاس ہوگی نا کوئی بھی ہے وہ ڈی ڈی سی ہے یو ڈی سی ہے ایل سی ہے بی سی ہے آہ کون سی بھی جون سی بھی آپ کی جو اب کلاسیفکیشن سکیم ہے اس میں سٹکچر بھی ہوگا نوٹیفکیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد سم کمپلسری آگزلریز بھی ہوں گی مطلب کچھ ضروری معاونت اور اس کے بعد سم کمپلسری آگزلریز میں چینل کلاس فارم کلاس فارم ڈویئن اور ٹیبل یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد انڈیکس مطلب مین آپ کا سٹکچر نوٹیشن سم کمپلسری آگزلریز اور اس کے بعد انڈیکسز یہ چیزیں آپ کی خر جو بھی کلاسیفکیشن سکیم ہے اس کا حصہ ہوں گی پرنسیپل آف کلاسیفکیشن میں یہ چیزیں اصول و ضوابط کے اندر جو رہوائیں گے اسٹکچر کے اور اسٹوکچر میں کیا گیا ایک مین glamorous حوالے سے جو ہے وہ ڈی ڈی سی ہے یو ڈی سی ہے لسی ہے اس میں کون کون سی علامات کون کون سی نوٹیشن جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے سم کمپلسری جو ہے وہ ایکزلریز جو کچھ ضروری جو معاملات ہیں اس میں جو ہیلپ کرتے ہیں جو ضروری ایز ای ہیلپر کے طور پر کام کرتی وہ جنرل کلاس ہے کہ جنرل کلاس کون سی ہے مطلب جنرل کلاس کے علم کی تمام بہت سی جو شاہم جیسے انسائکلو پیڈیا رسالہ جات وغیرہ ان کو جب ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کی جنرل کلاس میں ہوتا ہے اور کچھ ایسے مزمین بھی موجود ہوتے ہیں جن میں عام لائبری سائنس صحافت وغیرہ کسی عام طبقے سے فٹ نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد فارم کلاس جو ہوتی ہے وہ ایسی کتابوں کا ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے جس میں مرکزی لٹن لکھا جاتا ہے جیسے شائری ڈراما افزانانگاری یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فارم کلاس میں آئے گی فارم ڈوین میں کسی حاصل کتاب میں جس مضمون کے ساتھ مطلب کیا تلق ہے کس طرح سے ہے کس نکتہ نظر سے اس کو شمار کیا جائے گا کس طرح سے اس کو ظاہر کیا جائے گا وہ آپ کی فارم ڈوین میں آ جائے گا اس کے بعد ٹیبلز کی صورت میں جو بنیادی نمبروں کے ساتھ مل کر میاری زیلی جو تقسیم ہوتی ہے جو سابڈوین کے لیے شیڈولز جگرافیائی علاقوں اور طریق انفردی عدب زبان یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیبلز میں آئیں گے انڈیکسز اشاری ہے یہ شیڈول میں ان کا پتہ لگانے کے لیے کسی مضمون کے ساتھ مطلقہ پہلو کی نشاندائی کرنے کے لیے اور ڈویزنو اور زیلی تقسیموں کے کے لیے سکیم میں استعمال ہونے والی جو استلاحات ہوتی ہیں ایک خروف تحجی کی فرست دی گئی ہوتی ہے ان کو انڈیکسز کہا جاتا ہے اور یہ ہر ایک جو درجہ بندی سکیم آپ کی ہوگی اس میں یہی اس کا ایک جو مین جو پرنسپل ہے یہی اسی کے تحت وہ ساری سکیمیں جو میں وہ بنائی گئی ہیں ڈیوی ڈیسیمل کلاسفکیشن سکیم اب ہم پڑھیں گے اس میں اس یونٹ میں ہم جو ڈیسیمل کا سکیم ڈی ڈی سی یو ڈی سی اور آل سی یہ سکیمیں ہم پڑھیں گے اور اس سب سے پہلے جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی محصر کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے آلٹریڈی پڑھی ہوئی ہیں بس جلدی جلدی محصر سا آپ کا کیونکہ ایک کانسپٹ جو ہے وہ کلیر ہوتا جائے بس اس میں زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ زیادہ ٹائم سے زیادہ ایک لمبی ویڈیو بھی آپ کے لیے بورنگ ہو جاتی ہے جس سے میں آپ دلچسپی بغیرہ بھی نہیں لیتے تو میں کوشش کروں گا کہ ٹو ڈی پوائنٹ ہر ایک چیز جب وہ اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے ملون ڈیوی کے بارے میں اب آپ جان چکے ہیں آپ خوبی جان چکے ہیں کہ ایک لائبریڈین تھا اس نے جب بہت سی لائبریڈیوں کا ویزٹ کیا ساری لائبریڈیوں کا ویزٹ کرنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ کتابوں کی صورتحال اس طرح سے تو لحظہ ان کے لیے کوئی ایک خاص سسٹم بنایا جائے تاکہ جس سے ایک خاص نظام کی تحت جو تمام لائبریڈیوں کے کتابیں ہیں اور جو بہت لیف جو تھی کلاسیفکیشن سکیمیں وگرہ اس وقت جو جو لائبریڈی میں یوز ہو رہی تھی ان سب کے اوپر اس نے ایک تنقیدی جائزہ جو ہے وہ کیا جب تنقیدی جائزہ پیش کرنے کے بعد سارا جو ہے وہ اس کا کریٹیکل ویو سے اس کو دیکھا تو پھر اس نے کیا کیا ایک اپنی جو ہے وہ درجہ بندی سکیم ایسی بنائی کہ جس میں وہ سب پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اور جس سے تمام طرح لائبریڈی ہیں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے تو اس صورت میں اس نے ایٹین سیمیٹی سیکس میں ایک کتابچہ کے کلاسیفکیشن ان سبجیکٹ آہ انڈیکس فار کٹالوگنگ انڈ ارینجنگی لائبریڈیز اس نام سے جو ہے وہ آہ فورٹی مل کلاسیفکیشن کا پہلا سسٹم دیا تو اس صورت میں یہ سب سے پہلی جو کلاس آئی تھی یہ آئی تھی اس کے بعد پھر آستا آستا وہ سارے ایڈیشن آہ آتے 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 اس میں مختلف تبدیلیاں ہوتے ہوتے پھر اب جو ہے اس کا لیٹس ایڈیشن ٹونٹی تھرڈ ایڈیشن جو ہے وہ آ چکا ہے یہ اس کا مہت سے ایک تعارف ہو گیا بیس آف کلاسیفکیشن کیا ہے کہ جی ملون ڈیوی نے اس پہلے سے موجود جو درجہ بننی سکیمیں تھے ان کا ایک تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اپنی سکیم واستا جو ہے وہ اس کو اح Förکتا تھا اپنی سکیم جو ہے وہ اس کو مطارک کروا ہے اپني سکیم بنانے کا سوچا اس کو مطارک کروا ہے اور اپنی علمی درجہ بندی تھی اس کو بنیاد رکھتے ہوئے اس نے کیا کیا کس نے جو ہے وہ اپنی ایک درجہ بندی سکیم تھی دوسری ساری سکیموں میں سے جو لو چیزیں اس نے جو ہے Gender جس پہ مطلب یہ اس کو غلط لگ رہی تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو ان سب کو دور کر کے اس نے جو ہے وہ اس کلاسیفکیشن سکیم کی بنیاد رکھی اس کے بعد ریزن آف پاپولیریٹی پاپولیریٹی اس کی کیا ہے کہ کیوں پاپولر ہوئی کہ اس جو یہ ڈیوی کی جو یہ درجہ بنی سکیم تھی وہ جو ہے وہ متواتر نظر ثانی کی صورت میں رہی مطلب اس کا پہلا ایڈیشن تھا وہ ایٹین سیونٹی سکس میں آیا لیکن متواتر جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی کہ جس طرح وقت کے ساتھ جو 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 چیزیں نہیں نہیں آتی گی وہ اس میں شامل ہوتی گی اور نائنٹین جو ہے وہ سیونٹی نائن تک اس کا انیسوں ایڈیشن مطلب اب ایٹین سیونٹی سکس میں پہلا ایڈیشن آیا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی نائن تک اس کا انیسوں ایڈیشن آیا ہو چکا تھا چھوٹے کو طبانوں کی ضرورت کے پیشن نظر اس میں جو اب محتر ایڈیشن بھی شائع کیے گئے اور اس میں محترف زبانوں میں ترجمہ بھی مجود تھے اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس وجہ سے یہ زیادہ پاپلر ہو چکی تھی اس کے بعد ہے جی ٹین مین کلاسیز آف ڈی 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 سی کی ڈی 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 سی کو مطلب ٹین مین کلاسیز یہ آپ کو زیادہ ہونی چاہیے یہ آپ کے فنگر ٹیپس پہ ہونی چاہیے ٹرپل زیرو سے لے کر نائن ہنڈرڈ تک یہ آپ کے سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے جو آپ جرنالیٹکس اس کے بعد فلاسفی، سائیکالوجی اس کے بعد ریل جینز، سوشل سائنسز، لینگویج، نیچرل سائنس میتیمیٹک، ٹیکنالوجی، اپلائیڈ سائنس سیکس ہنڈرڈ میں سیون ہنڈرڈ دی آرڈس، ایٹھ ہنڈرڈ لٹریچر، نائن ہنڈرڈ جیوگرافی انڈ خیشٹری یہ آپ کی ٹے جو آپ ڈی ڈی سی کی ٹین مین کلاسیز جس کو ہم فس سمبری بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ سمبری جو ہے وہ یہاں پہ زیرو زیرو آ رہا ہے جس طرح سے زیرو زیرو ہے تو اگر سیکنڈ سمبری کی بات کیجئے تو زیرو ون زیرو آ جائے گا مطلب زیرو ٹین اس کو ہم جو آگے ان کو مزید آگے تکسیم کر سکتا ہیں تکسیم در تکسیم کامل جاری رہتا ہے مطلب زیرو تیπل زیرو سیکنڈ سمبری آپ کی ہوگی زیرو ٹین سے اسی طرح سے ہنڈڈ ٹین ٹو ہنڈڈ ٹین ٹری ہنڈڈ ٹین 410, 510, 610, 7, 8, 910 یہ ہوگی سیکنڈ سمبری تھرڈ سمبری آپ کی ہوگی 100, 0, 1 101 101 سے شروع ہوگی اور مطلب جس طرح سے 100 ہے تو 100 جو ہے وہ 001 شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ 100 ہے 100 ہے پورا تو 101, 201, 301 304, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 جو وہ 9 تک جائے گی ٹھیک ہے فرس سمبری آپ کی ہوگی 000, 00 سے شروع ہوئی سیکنڈ سمبری آپ کی 0, 10 سے شروع ہوئی اور تھرڈ سمبری آپ کی 001 سے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی ہم جو ہے اگر آپ سے یہ سوال بہت اہم سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ دی دی سی کی سمبری کتنی آئیں تو مین کلاسز آپ نے مین سمبری جو ہے فرس سمبری آپ نے یہ 000 سے لے کر 900 تک اور سیکنڈ سمبری اور تھرڈ سمبری ٹوٹل جو آپ ڈی ڈی سی کی جو آپ اس کی جو ٹوٹل سمبریز ہیں وہ تین ہیں اور اگر اس کی آپ کو ٹوٹل کلاسز کے بارے وہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ 999 یہ 999 جو آپ اس کی ٹوٹل کلاسز ہیں اور ٹوٹل کلاسز میں ان کو 999 میں تقسیم کیا جائے گا ایک کے بعد ٹیبلز آف ڈی 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 سی کہ ڈی 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 سی میں اب ڈی ڈی سی کے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ڈی 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 سی سیٹ جو آپ کا 23rd ایڈیشن جو نیا آ چکا ہے پارکین میں کب سے آ چکا ہے لیکن ابھی اس سے کولیٹس ایڈیشن ابھی تک نہیں آیا تو یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے میرے چینل کے اوپر یہ پورا سیٹ بھی پڑا ہوا ہے اس کی بقیدہ ویڈیو ڈی 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 سی 23rd ایڈیشن پڑھی ہوئی ہے آپ اس کو ڈاؤنلڈ کر کے اس کی پریکٹس کر کے اس ساری چاروں جلدوں کو دیکھیں گے جب پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ جائے گی اس میں سب سے پہلی جو جلد ہے وہ مینویلز ٹیبلز کے حوالے سے ہے دوسری جو جلد ہے اس میں سکیجول بھی بول سکتے ہیں شڈول بھی بول سکتے ہیں وہ ٹرپل زیرو سے لے کر فائیو ہنڈر تک فائیو ہنڈر نائٹی نائن تک آپ کی ہے اور جو تیسری جلد ہے وہ بھی جو اب شڈول کی صورت میں ہے وہ سکس ہنڈر سے لے کر نائن ہنڈر تک وہ جو اب موجود ہے اور لاسٹ چوتھے نمبر پر جلد ہے وہ انڈیکسز کے حوالے سے ہے تو ٹیبل آف ڈی ڈی سی ٹیبل آف ڈی ڈی سی جو پوری جلد موجود ہے ٹیبل ون ٹو ٹری فور ٹی سکس سیون پہلے جو ایڈیشن تھے اس میں سکس تک ٹیبل تھے لیکن اب جو ہے وہ ٹوانٹی تھرڈ ایڈیشن میں ٹیبل نمبر سیون کو بھی آئڈ کیا گیا تو ٹیبل کون کون سے ہے کہ ہم نے جب ڈی ڈی سی میں نمبر بیلڈ کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم شڈول میں چیک کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس اگر مثال کے طور پر کوئی تکنالوجی کی بوک آگیا تو جب تکنالوجی کی بوک آئی تو ہم نے جرنل کلاس میں ٹیکنالوجی کا نمبر ہمارا کیا تھا سکس ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ میں ہمارا ٹیکنالوجی کا نمبر ہم نے کیا کیا سکس ہنڈرڈ میں چلے گئے اب ہمارے پاس انجیننگ کیا ہے الیکٹریکل کیا کون سی ٹیکنالوجی کی بوک ہے سیول ٹیکنالوجی کیا ہے کون سی ٹیکنالوجی کی بوک ہے وہ جب سکس ہنڈرڈ میں جائیں گے تو مزید جو سابڈویئن اس کی ہوئی ہے نا سیکس ہنڈرڈ وان سیکس ہنڈر ٹو سیکس ہنڈر ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹین سیون ہنڈر تک اس نے جانا ہے تو وہ تقسیم در تقسیم سلسلہ جو چل رہا تھا ہمارا اس میں جب ہم نے دیکھ لیا اس کو تو آگے پھر کیا ہوا کہ اسی بکس کے اندر کچھ اور بھی سبجیکٹ دیئے گئے ہیں تو جب اور سبجیکٹ دیئے گئے ہوں گے تو جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں اسی جو شیڈول ہے وہاں پہ ہی وہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ جی ٹیبل نمبر جو ہے وہ فلان فلان ٹیبل میں جا کے آگے جو مزید سبجیکٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے وہ ٹیبلز کا استعمال کیا اب ٹیبل سیون ٹیبل ہیں سیون الگ الگ ٹیبل ہیں کہ جس نویت کا سبجیکٹ ہوگا اس حساب سے ہم اس ٹیبل میں جا کر اپنے نمبر کو تلاش کر پائیں گے تو ٹیبل وان اجی سٹینڈر سب ڈویئن سٹینڈر سب ڈویئن کس لیے ہے کہ اس میں جو زیلی درجات ہوتے ہیں سابقا ایڈیشنوں میں بھی دیئے گئے تھے لیکن اس ایڈیشن میں اس کو خاص حصصت یہ ہے کہ اس میں عمومی تعلق جو مختلف درجوں میں پائے جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کیون سا کہ نمبر ون پہ فالسپیفک کو رکھا گیا نمبر ٹو پہ متفرقات کو رکھا گیا نمبر تھری پہ دیکشنری نمبر چار خصوصی موضوعات نمبر فائیو سیریز کی صورت میں نمبر سکس جوہ تنظیم میں وغیرہ نمبر سیون مطالعہ کے حوالے سے نمبر ایٹ کو کلیکشن کے حوالے سے نمبر نائن کو جیوگرافیای جو ہے وہ صورتحال کے حوالے سے تاریخ اور جیوگرافیا کی صورت میں یہ سٹینڈر سب ڈویئن یہ ساری جب چیزیں آئیں گے تو وہ سٹینڈر سب ڈویئن میں دیکھی جائیں گی ٹیبل نمبر وان میں ٹیبل نمبر ٹو میں جیوگرافک ایریاز ہسٹریکل پیریئیڈز پرسنز ان کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ ٹیبل نمبر ٹو کو دیکھا جائے گا ٹیبل نمبر تھری میں سب ڈویئن فار انڈویجیل لیٹریچر کے حوالے سے کہ جو لیٹریچر ہے ہمارا مختلف قسم کی زبانوں کے حوالے سے مختلف عدب کو جو تقسیم کیا جائے گا وہ اس ٹیبل کے حوالے سے اس ٹیبل میں دیکھا جائے گا اس میں مثال کچھ اس طرح سے آیا نمبر وان پر ہماری پوٹری آئے گی نمبر ٹو پر ڈراما آئے گا نمبر تھری پر اس ٹیبل میں اس ٹیبل کے آگے بھی مطلب جو چیزیں آئیں گی نمبر تھری پر فنکشن آئے گا نمبر فور پر ایسے آئے گا نمبر فائی پر سپیچز آئیں گی نمبر سکس پر ہمارا لیٹر آئے گا چیترے بھی لیٹرز وغیرہ اگر ہوں گے تو ان کو ہم نمبر سکس میں جا کر دیکھیں گے ٹیبل نمبر تھری میں اور نمبر فائی پر سپیچز سوری نمبر سیون پر ہمارا جو ہے وہ خیومر آئے گا اور نمبر ایٹ پر مسکلیوس لینس یہ جو چیزیں ہماری جو ہے اس لحاظ سے یہ اس طرح سے ٹیبل کو رینج کیا جائے گا ٹیبل نمبر فور میں سبڈوین آف انڈویجل لینگویج کے حوالے سے اوپر تھا سبڈوین فار انڈویجل لیٹریچر کے حوالے سے یہ ہے انڈویجل لینگویج کے حوالے کے علاقائی قومی اور نسلی اعتبار سے جو لینگویجز ہیں ان کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ ٹیبل نمبر فور میں آکے دیکھیں گے نمبر فائیو ٹیبل نمبر میں ریکل ایٹھیکس نیشنل گروپس کے حوالے سے جو ہم نمبر فائیو ٹیبل پہ آئیں گے اور اس میں مختلف اوپر ٹیبل نمبر فور میں مختلف زبانوں کے حوالے سے اور یہ جو علاقائی اور قومی نسلی اعتبار تھا وہ ٹیبل نمبر فائیو میں ہماری چیزیں ہوگی ان کو ہم اس ٹیبل میں آ کے جوابہ ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہوں گی ان کو دیکھیں گے ٹیبل نمبر سکس میں یہ جو ٹیبل نمبر فور پھائیو تھا اس میں تھوڑا سا گھر بڑ ہوگی ٹیبل نمبر فور میں میں نے آپ کو شاید پہلے بتا دیا لاکہی قومی اور نسلی اعتبار لیکن یہ ٹیبل نمبر فائی میں لاکہی قومی اور نسلی اعتبار ہے اور اوپر جو ٹیبل نمبر فائی وہ لینگویج کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے لٹریچر کے حوالے سے ہے اس کے بعد ہے جی ٹیبل نمبر سکس میں لینگویجز اب یہ لدہ ٹیبل بنا دیا گیا ہے جو جتنی بھی لینگویجز تھی سابقہ ایڈیشنوں میں چار سو درجوں میں تمام زبانوں کو تقسیم کیا گیا تھا جو اس سے پہلے ایڈیشن ڈی ڈی سی کے آئے ہیں اس میں کیا ہوا تھا چار سو درجوں میں جو چار سو نمبر تھا وہ لینگویج کا ہی تھا اور اس میں کچھ زبانیں ایسی تھی جن کو سرے سے یہ نظر انداز کر دیا گیا تھا اور ایٹین ایڈیشن میں شامل جو آگے پھر جب ڈی ڈی سی کے ایٹین ایڈیشن آیا تو پھر اس میں کچھ آفریقہ ایشی آئی کی جو چھوٹی بڑی باقی زبانیں تھی ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا اب جو 23 ایڈیشن آیا تو اس میں اور مزید جو لینگویج تھی ان کو بھی جو ابھی شامل کیا گیا اور ان کا الگ سے ٹیبل جو لینگویج کی اگر صورت میں کوئی چیز آئے گی تو وہ ٹیبل نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے ٹیبل نمبر 7 میں جو شخصیت کے حوالے سے الگ سے گروپ بنا دیا گیا کہ اگر کوئی بھی موٹ پر شخصیت کے حوالے سے کوئی بکس لکھی گئی ہے تو اس کا جو بھی سبجیکٹ بن رہا ہے تو اس کے بعد جو اس شخصیت کے حوالے سے ہم ٹیبل نمبر 7 میں آ کے ٹیبل نمبر 7 کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم جو ہے وہ نمبر بیلڈ کریں گے تو بیسیکلی کیا ہوا جب بھی ڈی ڈی سی کا پہلے میں نے چاروں جلدیں آپ کو سمجھا دی ہیں کہ جب بھی ہم نے نمبر بیلڈ کرنا ہوتا ہے لائبری میں لائبری کے جو نئی کتابیں آتی ہیں ان کا نمبر لگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیکنیکل چیزیں ہم نے بک کو ریڈ کرنا ہوتا ہے کہ بک میں آر سبجیکٹ کونسا بن رہا ہے وہی جو چیزیں میں نے بتائی تھی کہ ٹیکنیکل سبجیکٹ بن رہا ہے تو ہم سب سے پہلے شیڈول چیک کرتے ہیں اس کے بعد پھر ٹیبل کو چیک کرتے ہیں شیڈول میں وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ ٹیبل میں کس ٹیبل پر ہم نے جانا ہے تو پھر ہم ٹیبل نمبر فلاں فلاں میں وان میں جانا ہے ٹو میں تھری میں فائی میں سکس میں وہاں پہ جا کے جو آگے زیلی تقسیم ہوئی ہوتی ہے جو سبجیکٹ کی جو اور مزید سبجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں ایک تو مین سبجیکٹ بن گیا اوپر ہوں گی تب ہم جو ہے وہ کلاسیفکیشن ڈی 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 سوی کو دیکھ دیکھتے ہوئے ہم جو آپ بک کی کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن کر پائیں گے تو یہ بہت ہی ضروری اور اہم چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہر صورت میں اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لینا ہے اور ٹیبل نمبر تھری کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے کہ یہ جو پورٹری ڈراما فکشن ایسز سپیچز اس ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹیپس کے اوپر ہونی چاہیے تب جا کے آپ ڈی ڈی سی میں جب بھی پریکٹیکلی طور پر اس کے نمبر وغیرہ بیلڈ کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ حل فل ہوں گی وہی چیز جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی سٹرکچرز کے حوالے کے کہ ہر جو بھی سکیم ہوگی اس کا ایک سٹرکچر لازمی ہوگا تو دی ڈی سی سٹرکچر کیا اور نمیریٹیو ہے نمیریٹیو سکیم ایکاؤنس ہی ہوتی ہیں کہ جن میں ساری چیزیں جو ہے وہ نمبر وغیرہ بنے ہوئے ہوں آپ نے وہی نمبر بنے بنائے اٹھا کے جو وہ بکس کے اوپر لگا دینے ہیں تو یہ نمیریٹیو سکیم ہے فیکٹرڈ اور نمیریٹیو سکیم بھی ہم اس سے پہلے شاید پڑھ چکے ہیں یا آگے پڑھیں گے یہ چیزیں تو اس میں جو نمیریٹیو سکیم ہے یہ نمبر بیلڈنگ کے حالے سے نمبر آلرڈی بنے ہوئے ہیں جو آپ کا تمام تر دنیا کا جو بھی جو علم ہے اس کو دس مین کلاسز میں اس نے جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ایچ کلاس فردر ڈیوائیڈیو انٹو ٹین ڈیویزن جو ہی چیزیں جو سیکنڈ سمبری فرسٹ سمبری اور تھرڈ سمبری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کو آگے پھر مزید جو ہے وہ ڈویئین میں کیا گیا اور ایچ ڈویئین انٹو ٹین سیکشن اور آگے اس کو پھر جو ہے وہ سیکشن میں بدلا گیا جیسے 00 ہے پھر 01 اور اس کے بعد 001 کی صورت میں اور 99 کلاسز ڈیوڈی سیک کی جو total کلاسز ڈی دی سیکی 99 کلاسز 999 کلاسز جو ٹوٹل ہیں relative index اس میں جو ہے وہ مجود ہے کہ جو relative index اشاریہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ وہ بھی دیا گیا ہے بات بات کرتے ہیں جی ڈی سی نوٹیشن نوٹیشن کیا ہوتی ہے یہ آپ بار بار انچزوں کو پڑ چکے ہیں اب مزید اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو علامات کسی بھی جو ہے وہ سکیم استعمال ہوتی ہیں ان کو نوٹیشن کہتے ہیں اب فائیو ہنڈرڈ نوٹیشن یہاں پہ استعمال کی گئی ہے تو کس کے لیے استعمال کی گئی ہے نیچرل سائنس اور میتھمیٹک کے لیے نیچرل سائنس اور میتھمیٹک میتھمیٹک کی فائیو ہنڈرڈ ٹین ہے اور فائیو ٹوانٹی جو ہے وہ آسٹرانومی کی ہے فائیو تھلٹی جو ہے وہ فیزکس کا نمبر ہوگا اسی طرح سے آگے بھی نمبر کانٹینیو ہوتے جائیں گے اور جو جو کلاس ہے اس کا آگے پھر فائیو ہنڈرڈ ٹوانٹی سے لے کر جو تھلٹی تک آ رہی ہیں ان میں بھی آگے مزید جو سبجٹ ہے ان کو بھی آئیڈ کیا گیا ہے فائیو ہنڈرڈ ٹین سے لے کر جو ٹوانٹی تک آ رہی ہیں ان کے اندر جو آ رہی ہیں اور پھر ان کے آگے پھر فائیو ہنڈرڈ پوائنٹ کی صورت میں جب جاتی ہے تو وہ بھی اس میں جو سبجٹ کو ایڈ کیا گیا ہے یہ اس کی جو ہے وہ نیوٹیشن سسٹم جو ہے وہ پہ اور نیوٹیشن سسٹم اس میں استعمال کی گئی ہے اس کے بعد ہے اڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج آف ڈیڈی سی اڈوانٹیج اڈوانٹیج میرٹس ڈی میرٹس بھی آ سکتا ہے ایڈوینٹی ڈیسوڈانٹی بھی آسکتا ہے سٹرینٹہ انڈوینٹہ بھی آسکتا ہے یہ اس صورت میں کوئی بھی چیز آسکتی ہے اس حوالے سے اپنے جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایڈوینٹی ڈیسوڈانٹی پڑھا تھا یہ میرڈی میرڈ کہاں سے آگیا یا ویکنٹس انڈ سٹرینٹھ کہاں سے آگیا یہ تو ہم نے پڑھی نہیں ہے تو اس حوالے سے پریشانی ہونا یہ کہ اس تین شکل میں آسکتا ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ نوٹیشن ہے علامات کا نظام تو یہ اس کا جو علامات کا نظام ہے وہ سادہ قسم کا ہے کہ اس میں عام جو علامات وہ پیور نوٹیشن استعمال کی گئی ہیں کوئی اس میں پچیدگی والا کام نہیں ہے وہ سمپلیسٹی پر مبنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فلیکسیبیلٹیز لچک اس میں مجود ہے کہ اگر اس میں کسی مضمون کے حوالے سے کوئی تبدیلی وغیرہ کرنی ہو تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیسیمل سٹکچرز ہے اشاریہی حاقہ ہے کہ اس سکیم کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مطلب باقی سکیموں کے تحت جو باقی سکیمیں تھیں اس کی نسبت ہم اس میں اشاریہ استعمال کر کے مزید آگے ڈوین بائی ڈوین اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریوائز اینڈ اپ ڈیٹ پولیسی اس کی ریوائز اینڈ اپ ڈیٹ پولیسی ہے کہ یہ جس طرح سے سالہ سال اس میں جو ہے وہ اس کا اپ ڈیٹ آڈیشن وغیرہ آتا رہتا ہے یا جس طرح سے اب ٹوینٹی تھرڈ اڈیشن اب تک آ چکے ہیں تو ہر اڈیشن میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں تو یہ اس کی پولیسی میں شامل ایکول فار آل لائی بریریز ہر قسم کی لائی بریری کے لیے یہ جو ہے وہ مناسب ہے چھوٹی بڑی تمام تر لائی بریریز کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ریلیشن ویڈ سبجیکٹ کے سبجیکٹ کا اپس میں جو تعلق ہے جو مزامین کے درمیان آپس میں روابت ہے اس میں تسلسل برقرار رہتا ہے ٹرانزیکشن آدھر لینگویج ٹرانسلیشن آدھر لینگویج کہ اس میں جو ہے وہ باقی جتنی بھی زبانیں یہ سہولت دی گئی ہے اور انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان کے اندر اس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے جس زبان میں بھی آپ کو سمجھ آئی وہ اسی میں آپ جو ہے وہ اس میں ٹرانسلیٹ کر سکے اس کے بعد کمپیوٹر سسٹم کے حوالے سے کمپیوٹر میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے لئے بلکل مناسب سکیم ہے اس کے بعد ایم نونکس کے حوالے سے مدد محافظہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کیا جا سکتا ہے اس میں اس کی نوٹیشن میں یہ خوبی مجود ہے کہ چاند اداد مختلف مزامین کے حساب سے مقرر کر دی جاتے ہیں تو ان کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ذہن نشین کیا جا سکتا ہے اور اس کی مثال کچھ اس طرح سے کہ اب 900 جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے کہ 900 ہسٹری اور جیوگرافی کے حوالے سے نمبر ہے اور 942 میں جو ہے وہ برطانیہ کا نمبر ہے 943 جو ہے وہ جرمنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے 944 جو ہے وہ فرانس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہے یہ بھی اس کی خوبی ہے اس کے بعد دس ایڈوانٹیج کی اگر بات کی جائے تو مسنگ نالج ڈیٹیل کہ اس میں علم و تفصیل کی کمی ہے یہ کچھ جہاں پہ کچھ چیز کی خوبی ہیں تو خامیہ بھی اس میں موجود ہوتی ہیں کہ اس اعتبار سے جو پرانی سکیمیں تھی چارلس کی درجہ بندی کی سکیمیں وغیرہ اس سکیم کا طلق حال اور مستقبل اور بہت سے مسنوئی کمزوریاں اس میں موجود ہیں اور اس میں اگر اس کی بات کی جائے علم کے حوالے سے تو اس وقت آج کے علم سے کوئی صفت اس میں جوہاں وہ نہیں کہ علم کی سردیں اس قدر پھیل چکی ہیں اس سکیم کا ڈانچہ ابھی تک محدود نظر میں ہی ہے اس کے بعد نیرو بیس نوٹیشن اس میں استعمال کی گئی ہے کہ جو مضموعین کی تقسیم ہے وہ نائن سے زیادہ نہیں ہو سکتی اب ظاہر ہے زیرو سے لے کر ہم نائن تک یہی اسی درجہ میں تقسیم اس کو کر سکتے ہیں اور آگے اس کو تقسیم در تقسیم مطلب آگے جو ہے وہ تقسیم در تقسیم اللہ سیجلہ اس میں تقسیم در تقسیم تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ نائن تک ایک خدم کرر کی گئی ہے ٹھیک ہے آرینج آف سبجیکٹ کے حوالے سے کہ مضمعین کی جو وہ مناسب ترطیب اس میں جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس میں مضمعین کے دو قسم کے ساکن اور متحرک ہیں ساکن وہ جو ترقی نہیں کر رہے اور آج سے پچاس سال پہلے بھی ان کی حمیت وہی تھی اور آج بھی وہی ہے اور ان میں سائکالوجی منطق مذہب اگر آتے ہیں تو اس سسٹم میں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ موجود ہیں اس کے بعد نوٹ لوجیکل ڈویجن کہ اس کے تقسیمہ وہ منطقی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہ ایک مضمعین کو ایک جگہ مثلا جنرل کلاس ٹرپل زیرو ہے تو ایسے موضوعات میں رکھا گیا ہے جو بزاتے خود ایک مضمعین ہے اور اب جیسے سوشل سائنس ہے امرانیات ہے تو ان کو اسی میں ہی رکھا گیا حالانکہ وہ خود سے جو ہے وہ ایک مضمعین میں آتے ہیں جس طرح سے فلسفہ کی اگر بات کی جائے تو فلسفہ کو ہنڈر نمبر فلسفی کا دیا گیا اور اس میں نفسیات کو ایک سو تیس اور ایک سو پچاس میں رکھا گیا جو سائکالوجی ہے ایک سو پچاس میں رکھا گیا جبکہ ان کا کٹھا ہونا ضروری ضروری تھا کہ یہ فلسفہ فلسفی جو ہے وہ اسی میں سائکالوجی بھی آ جاتی وہ ساری چیزیں نفسیات بھی اسی میں آنی چاہیے تھی علاقہ اس کو رابہ لگ لگ کر دیا گیا اور اس طرح فلسفہ منطق ایک سو تیس اور سو میں سو نمبر پہ ہیں اور یہ ایک دوسرے کا حیث ہے لہٰذا ان کا کٹھا ہونا ضروری تھا تو یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ویکنس میں شامل ہیں ڈیس ایڈوانٹیج میں شامل ہیں اس کے بعد امریکن ٹیرمنالوجی جو ہے وہ امریکن ٹیرمنالوجی کو یہ فالو کر رہا ہے امریکی جو اسطلاحات ہے اس کو یہ فالو کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ امریکہ کی جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو لازمی شامل کیا گیا لیکن اگر بیٹش کی بات کیجئے یا ہمارے پاکستان کی بات کیجئے تو سیرہ سے اردو والا سیکشن ہائی کوئی نہیں اس کے حوالے سے کوئی اس میں نمبر بیلڈنگ وغیرہ کوئی چیز نہیں کی گئی ہم اسی انگلیش کول لٹریچر کو دیکھ کر ہم اپنے اردو کی کلاسیف کشن کرتے ہیں تو اردو کے حوالے سے اس کے علاوہ پھر ہمارے اسلام کے حوالے سے باقی جتنے بھی ریلڈنگز ہیں ان سب کو جگہ گی دی گئی ہے لیکن ہمارے اسلام کے حوالے سے اس میں کوئی خاص جگہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دی تو یہ امریکن ٹرمنالوجی کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے اور اس کے بعد دفکلٹی آف چینجنگ کہ تبدیلی کرنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس میں اگر کوئی ایسی کلاس کو ہم نے کٹھا کرنا ہو تو یہ منہ ممکن سی بات ہے اور ایسا اگر کر بھی لیا جائے تو کوئی نئی چیز بن جاتی ہے تو اس میں ہم جو مثال کے طور پر 400 اور 800 دونوں مطلقہ کلاسز ملتی جولتی ہیں 800 میں مطلب ہماری جو لٹریچر وغیرہ آتا ہے تو 400 میں ہماری لینگویج آتی ہے تو وہ اشاری چیزیں 400 میں انگلش انگلش لینگویج ہے اور 800 میں انگلش جوہا وہ لٹریچر پڑا ہوا ہے اب دونوں کو کٹھے ہونا چاہیے تھا اب ان میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے تو difficulty of changing اس میں یہ چیزیں جوہاں چینج کرنا مشکل ہو جاتی ہیں تو یہ اس کی جوہاں وہ خامیوں میں شامل ہے ہاں جی اب ہم بات کرتے ہیں انیویسٹر ڈیسیمل کلاسیفکیشن سکیم کے حوالے سے UDC شارٹ فارم اس کی UDC انیویسٹر ڈیسیمل کلاسیفکیشن سکیم کے حوالے سے پال اوٹلٹ اور ہینری فونٹین نے جوہاں یہ سکیم جوہاں وہ بنائی تھی کس طرح سے بنائی کہ جب بہت زیادہ تعداد میں کتابیں جوہاں وہ شائع ہو رہی تھی اور تقریباً ایک لاکھ سے زائد کتابیں اور ہزاروں کی تعداد میں رسائل وغیرہ جوہاں وہ شائع ہو رہے تھے تو اس صورت میں شروع کیا تو اس میں بہت سی مشکلات کبھی ان کو سامنا رہا بہت سی جوہاں وہ مشکلات کو جوہاں وہ انہوں نے ہینڈل کرتے ہوئے بلا ہر ایک سکیم جوہاں وہ مطارف کروا ہی دی تو انہوں نے یہ ساری سکیم جب بنائی تھی تو یہ ساری سکیم ڈی ڈی سی کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے جوہاں وہ مین ان کا فوکس جو تھا وہ ڈی ڈی سی تھا ڈی ڈی سی سے انہوں نے بقیدہ اجازت بھی لے لی تھی ملول ڈیوی سے اجازت ملنے کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر بقیدہ طور پر جوہاں وہ کام کرنا شروع کر دیا تو پہلا جو اڈیشن تھا اس کا وہ انیس سو پانچ میں فرانسی سی زبان میں شائع ہوا تھا اور اس میں مطلب فرانسی سی زبان کو ہی جوہاں وہ جوہاں وہ پبلش کیا وہ انیس سو ستائیس سے لے کر انیس سو تیسس کے جوہاں وہ عرصہ میں فرانس میں کلاسفکیشن ڈیسیمل یونیورسل کے نام سے شائع کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا اڈیشن تھا وہ پھر جرمن زبان میں جوہاں شائع کیا اس کے بعد چوتھا جو اڈیشن تھا وہ انیس سو تر تالیس میں شروع ہوا ہی اور مکمل انگلش اڈیشن تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جوہاں وہ انیس سو اٹھاون میں بھی جوہاں وہ ایک اڈیشن شائع کیا انیس سو اٹھاون والا جو اڈیشن تھا اس میں سائے زبانوں کو استعمال کیا گیا وہ جرمن انگلش اور فرانسیسی پر مشتمل تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے جوہاں وہ ایک اڈیشن جوہاں وہ آبرج اڈیشن کے نام سے جرمنی فرانسیسی روسی زبانوں میں جوہاں وہ درمیانہ اڈیشن بھی شائع کیا یہ ساری چیزیں مطلب آپ آل ریڈی یہ ساری چیزیں پڑ چکے ہیں تو باس یہ بالکل ایک جوہاں وہ آپ کے چیزوں کو بتانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بتایا واقعی آپ ساری چیزیں یہ فرسٹ رمیسٹر میں جوہاں وہ پڑ چکے ہیں اس کی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں ہم تو سٹرکچر اس کا جوہاں وہ اس طرح سے ہے کہ جو اس کا جو کیونکہ ڈی ڈی سی کو فوکس کرتے ہوئے ڈی ڈی سی کو مدنیزر رکھتے ہوئے انہوں نے جوہاں وہ سکیم بنائی ہے تو وہ تمام طرح چیزیں جوہاں وہ اسی کے ہی مطابق انہوں نے لی ہے لیکن تھوڑی بہت اس میں چینجنگ کی ہے لیکن مین سٹرکچر جوہاں وہ ڈی 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 سی والا ہی ہے مطلب اگر وہ ٹرپل زیرو تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ٹرپل کو ہٹا کر صرف زیرو لگا دیا اور اگر ہنڈرڈ تھا تو انہوں نے ادھر اس سائیڈ سے جو ہے وہ صفر کو ہٹا کر صرف وان مطلب زیرو وان ٹو تھری فور فائیو کی صورت میں اس طرح سے نوٹیشن سسٹم اس میں کر دیا اگر مطلب جس طرح سے ڈیوی میں تاریخ کو نائن ہنڈرڈ اور سماجی علوم جو سوشل سائنسز آپ کو ان کو تھری ہنڈرڈ دیا جبکہ اس نے جو ہے وہ تاریخ کو نائن اور جو سوشل سائنس تھا اس کو اس نے تھری صرف نمبر دے دیا تو یہ اس کا نوٹیشنل سسٹم تھا انڈیکسز کی بات کی جائے تو نوٹیشنل سسٹم میں کچھ اس میں جو ہے وہ تنقیدی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ نوٹیشن سسٹم جو ہے وہ لمحہ سائنس اور ٹکنالوجی کے فیلڈ میں نوٹیشن ہے جو ہے وہ اس میں سسٹم جو ہے اگر مزید رہا جائے تو اس میں جو ہے وہ کچھ مشکلات کا سامنہ اس میں جو وہ اس کو کچھ جو تنقید کا سامنا رہا ہی ہے اس کے بعد انڈیکس کی بات کی جائے تو انڈیکس ہے اس میں جو ایڈیشن انہوں نے جو پابلش کیا تھا تو اس میں بڑی حد تک بڑا تسلیب انڈیکس اس نے دیا اس میں انہوں نے مثالوں کو شامل کیا اور بہت سے نمروں کو بار بار درہایا نہیں گیا اس میں اور اس کی استلاحات اچھی تھی اور مترادف کافی حد تک استعمال کی گئی اس میں اس کے بعد اس میں ریفرنسز کافی جو وہ تعداد میں شامل کیا گیا شیڈول اس میں جو تھا وہ بارہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس طرح سے یہ اس کا جو انڈیکس ہے وہ بھی کافی اچھا اور تسلیب انڈیکس بنایا گیا مین ٹیبل کی اگر بات کیجئے تو مین ٹیبل جس طرح سے مین کلاسز اس کی زیرو وان ٹو تھری فور فائیو کی صورت میں تھی تو اسی حوالے سے اس کا جو وہ ٹیبل کو بھی جو اس کی جنرل کلاس جو وہ تشکیل دی گئی تو اسے حساب سے اس کا ٹیبل بھی جو ہے وہ آبریج ایڈیشن جو تھا اس میں جو کلاسز کس طرح سے تھی اور اسی طرح سے ان کو ٹیبل میں بھی جو ہے وہ تقسیم کیا گیا مطلب زیرو سے لے کر نائن تک اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ٹیپل زیرو کو جو تھا اس میں سے دو زیرو انہوں نے ہٹا دیئے اور زیرو وان ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین وہی جو ڈی ڈی سی کی کلاسز ہیں زیرو جنرل اٹک اور اس کے بعد جو ہے وہ وان فلسفی کے حوالے سے ٹو ریل جنس تھری جو سوشل سائینس وہاں پہ تھری ہنڈر سوشل سائینس انہوں نے وہ ہٹا کر اس صورت میں اس کو جو ہے وہ اس کو بنایا یہ بات کرتے ہیں اس کے اڈوانٹیجز اڈوانٹیجز کے کون کون سے سب سے پہلا جو ہے وہ یونیورسل یونیورسالٹی کہ اس میں کیا عالم گریت پائی جاتی ہے اس میں یونیورسل ہے یہ کہ یہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے روس جپان مشرق یورپ برطانی اور لاتینی امریکہ جس مبالک میں بھی سارے ان مبالک میں قصد سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایشیا افریقہ اور عرب مالک میں بھی اس کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے وہ فلیکسیبیلٹیز اس میں لچک موجود ہے کہ اس سکیم میں بہت زیادہ لچک پائی جاتی ہے اور ہر قسم کی لائبری کی ضرورت کے مطابق یہ ڈل سکتی ہے اور اس کو جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے اس ضرورت کو خاص طور پر جو وہ نیشنل لائبریوں کے لیے وہ بہترین سکیم ہے یہ مطلب یاداست کے حوالے سے اس میں سہولت بہت زیادہ جو ہے وہ دی گئی ہے چونکہ یہ ڈی ڈی سی سکیم کو فالو کرتے ہوئے بنائی گئی ہے تو اس میں وہی ڈی ڈی سی سکیم والی جو ہے میمریز ہیں وہ موجود ہیں جو جن کو ویاداست کے طور پر جو ہے وہ ماون کے طور پر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کی حسوسیات میں موجود ہے انڈیکسز کی اگر بات کی جائے تو ڈی ڈی سی کی طرح اس کا انڈیکس بھی نسبتی اور کافی امتنان بخش ہے اور اس کے بعد اس کی اگر بات کی جائے جو ہے وہ انٹرنیشنل یوز اف نمبر تو اس میں استعمال ہونے والے ہنسے جو ہے وہ پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر جو زیرو وان ٹو تھری فور فائی سکس سیمن ایٹ نائن ہے تو وہ یہ تمام حروف تقریباً تمام جو ہے وہ ممالک میں یہ استعمال ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی حرارکی کے حوالے سے کہ جو ہے وہ حرارکی کا سحصلہ کے ڈی ڈی سی کی طرح اس کی نوٹیشن جو ہے وہ کی صورت میں یہ موجود ہیں اور اس میں جو ہے وہ علامات کا استعمال جو ہے مدہ محافظ کے لیے بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے اس کے بعد اس میں آڈیٹنگ جو ترمیم اوضافے کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے تو انیس سو سی سے پہلے اس سکیم کی نظرسانی تنظیم کو بقاعدہ ایک ذمہ داری دی گئی تھی ایک ادارے کو ایف آئی ڈی کے سپورد کیا گیا تھا جو اس کو بقاعدہ تو اپر وقتاً وقتاً اس میں تبدیلیاں وغیرہ کر رہا تھا اس کے بعد آلٹرنیٹیو متبادل کی گر بات کی جائے کہ اس کی بہت ناسب جگہ پر بدل بھی دیا جا سکتا ہے یہ بھی اس میں سخولت جو ہے وہ مجود ہے ہاں پہ خوبیاں تھی تو کچھ ہر ایک چیز کی اگر خوبیاں تو خامیاں بھی مجود ہیں اگر ایک انسان میں خوبیاں تو اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں تو اس کی بھی جو کچھ خامیاں بھی اس میں پائی جاتی ہیں یہ ساری بھی بالکل پورفیکٹ نہیں ہے تو خامیوں میں سب سے پہلے آجی مارڈن نیڈز کے اس میں جو تبدیلی کی گنجائش ہے نا جدید تقاضوں کے مطابق یہ تو مان لیا کہ اس سکیم میں تبدیلی کی گنجائش مجود ہے ہر ادارہ اپنے مبالک کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن جہاں پر اس کی یہ خوبی ہے وہاں پر یہ خامی بھی ہے اس میں خامی یہ ہے کہ اس سکیم میں یہ اقسانیت نہیں رہتی جب اس میں آپ تبدیلیاں کرتے ہیں کہ وہ بینل اقوامی تعاون کی فضاء میں خرابی پیدا کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا نوٹیشن سسٹم ہے گرچہ سادہ ہے لچکدار ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں تسلسل کی گنجائش کم ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ خامی ہے اس کے بعد ڈیفیکلٹی فر کمپیوٹر یوز کمپیوٹر کے مشینی استعمال میں اگر مشینی نظام کے لیے یہ غیر موضوع سمجھی جاتی ہے کمپیوٹر میں اس کا استعمال جو ہے وہ بہلکل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس حوالے سے اس میں بہت سی پرابلم کا سامنا رہتا ہے ڈیفیکلٹ سسٹم ہے پچیدہ نظام ہے پچیدہ نظام کیس طرح سے کہ اس درجہ بندی میں نظام درجہ بندی نظام میں جو ہے اصول و ضوابط جو ہے وہ وضع نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں قائرین آسانی سے اس سکیم میں استعمال شدہ علامات کو نہیں سمجھ پاتے ڈیفیکلٹ سسٹم ہے یہ بھی اس کی ایک خامی میں شامل ہے نمبر انڈ سبجیکٹ ہیڈنگز کہ جو اس کا جو موضوعاتی گنجائش ہے اس میں بہت کم ہے کہ کس طرح سے کہ ڈی ڈی سی میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مناسب گنجائش نہیں ہے اور کسی موضوع کو زیادہ جگہ نہیں دی گی کیونکہ یہ بھی ڈی ڈی سی کو فالو کر رہے ہیں اور کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق جگہ نہیں دی گی اس کے علاوہ سے سکیم کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں موضوع کو جنرل نمبر لگانے کی گنجائش ہی مجود نہیں ہے ہاں جی لائبری آف کانگریس کلاسیفکیشن سکیم لسی سی یہ اس کے بارے میں بھی آپ بہت خوبی ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن تھوڑی سی بس چیزیں آپ کو یہ ایک طارفی صورت میں کروا کے تو اس کو بھی قبر کروانے کی کوشش کروں گا کہ جو لائبری آف کانگریس دنیا کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے امریکہ کی امریکہ میں مجود ہے لائبری آف کانگریس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ہی ایک سکیم جو ہے وہ بنائی لیکن جب یہ لائبریری بنی تھی تو اس وقت اس کے پاس جو مٹیریل تھا بنیاد اس کی اٹھارہ سو میں رکھی گئی تھی اور اس وقت ان کے پاس جو مٹیریل ہو تقریبا نو سو چون سٹھ کے قریب کچھ بوکس اور نائن نقشے جو ہے وہ اس میں مجود تھے تو اس کے بعد پھر اٹھارہ سو بارہ میں جو ہے وہ اس کی لائبریری میں مواد کی تداد بڑھ کر تقریبا ایک ہزار کے قریب پہنچ چکی تھی تو اسی طرح میں انہوں نے جو ہے وہ اس کی کلاسیفکیشن کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ آہ سوچ بچار کرنا شروع کی اور کچھ مختلف سکیمیں اور مختلف چیزیں اس میں مطارف بھی کروائیں اور بلاہر اٹھارہ سو آہ ستانوے میں لائبری آف کانگرس کا جو زہیرہ مواد تھا اس کی تداد جو وہ ایک لاکھ سے تجاویز کر گئی تو اس صورت میں جو انہوں نے پہلا جو شیڈول مرتب کیا وہ زیڈ کی صورت میں تھا جس میں بیبلوگرافیکل لائبریری مٹیریل کو جو ہے وہ موضوعات کو ترتیب دیا گیا تھا کہ اس میں اے بی سی ڈی ای 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 اسی طرح سے انہوں نے جو مختلف نام رکھ کے اے کو جنرل ورک سے لیے بی فالس فار مذہب کے طور پر جو بکس تھی ان کو اس طرح سے رینج کیا اور اسی طرح سے یہ سفر چلتا چلتا انیس سو ایک میں اس سکیم کا ایک بقیدہ طور پر ایک ہاکہ جو ہے وہ متعین ہو گیا اور اسے مکمل ہوتے ہوتے تقریباً چار سال کا عرصہ لگیا اور انیس سو چار میں اس سکیم کا ہاکہ شایع کیا گیا اور اس سکیم کو جو آپ لائبریری کلیکشن کو مدنظر رکھ کر یہ پہلی سکیم ہے جو لائبریری کلیکشن کو مدنظر رکھ کر جو ہے وہ بنائی گی ہے ورنہ لائبریری کی کلیکشن کو مدنظر رہ کر کچھ سکیم نہیں بنائے گی انہوں نے وہ لائبری آف کانگریس کی جتنی کلیکشن تھی انہوں نے اس حساب سے اس کو چوہا وہ ترتیب دیا تو متوقع لیٹریچر کے لیے جگہ اس میں چھوڑ دی گئی اور اس میں الگ الگ ترتیب میں لائبری آف کانگریس کی امارت کا بھی ہاتھ ہے کہ کیونکہ اس میں جو بھی میٹیریل ہے اس میں جو 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 کلاس ہے اگر کوئی اسلام کی کلاس ہے مذہب کی کلاس ہے تو اس کے لیے الگ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اس قدر یہ بڑی لائبری ہے تو ہر ایک سبجیکٹ کو الگ الگ بیلڈنگ میں رکھا گیا اور اس میں اس کو مطلب الگ الگ حال میں ہر ایک مضمون کی الگ الگ جگہ ہے اور ہر جلد کا اشاریہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا جو انڈیکس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا اور اس کی جو مین کلاس ہے وہ اے بی سی ڈی ای ایف جی اے چائی جے کے لیم این او پی کیو آر ایس تی یو بی ڈی وی ایکس وائی زیڈ تک جاری ہے اے جنرل ورکس ہے بی جو ہے وہ فلاسفی کے حوالے سے ہے سی سائنس آف ہسٹری کے حوالے سے ڈی ورلڈ ہسٹری ای ای آف ہسٹری آف امریکہ یہ مطلب انہوں نے خود سے اس کے جو کلاس ہے وہ اس طرح سے اس کو رینج کیا اب بات کرتے ہیں اس کی مین کلاس کی مین کلاس ہو جو ہے وہ یہ ہو چکی مین کلاس وہ یہ بی سی ڈی یہ کور ہوگی اس کے بعد دوسرے نمبر پر ٹیلر جو ہے وہ ٹریلر موڈ ٹریلر میڈ سکیم تھی یہ ٹریلر میڈ سکیم کس طرح سے جی کس سکیم کا اہم اور بنیدی پہلو یہ ہے کہ ایک عملی درجہ بن دی ہے یہ جو کہ پہلے سے موجود لائبری زہیرہ مواد کو مدنظر رکھ کر بنائی گی اس وجہ سے اس کو جو وہ ٹریلر موڈ سکیم کہا جاتا ہے کہ اس میں جو سکیمیں اس سے پہلے جو سکیمیں بنائی گی تھے وہ کسی خاص لائبری کے مواد کو مدنظر رکھ کر ترتیب نہیں دی گی تھی نمبر تھری پر جی انڈویچول کلاسیز ہیں اس میں سکیم کا ڈانچہ ایک دم کھڑا نہیں ہوا بلکہ اس پر ایٹین نائنٹی ون سے لے کر نائنٹین زیرو ون تک غورو فکر اس پر ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد پھر جب جو ہے وزیہرہ مواد کو منظم کرنے کے لیے ہر کلاس پر علیہ ورہ درہ کام ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک کمپنی نے تمام تر مٹیریل کو جو ہے وہ کٹھا کیا ہے سیپریٹ والیمز کہ یہ سکیم مجموعی طور پر پیش نہیں کی بلکہ ہر کلاس کے لیے علیہ دلہ والیم بھی اس میں شائع کیا گیا ہے اس کے بعد پھر اس میں الفیبیٹیکل آرڈر کے سکیم میں الفیبیٹیکل آرڈر استعمال ہوتا ہے یعنی یہ کلاس کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں ان کی ترتیب حروف تحجی کے اتبار سے ہوتی ہے اور اس کے بعد نوٹیشنل سسٹم اس کا اگر کی بات کی جائے تو اس سکیم میں جو ہے وہ مخلوط ہے جو ہے وہ نوٹیشن سسٹم جو ہے وہ مکس نوٹیشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عربی آداد اور رومن حروف پر مشتمل ہے جو ہے وہ نوٹیشن سادہ اور نان فیکٹڈ اس میں ہے اس میں مین کلاس اے زیڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ باقی ٹی او وائے ڈبلیو ایکس جو ہے وہ یہ خالی چھوڑ دیا گیا ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا بات کرتے ہیں جی ایڈوانٹیج آف ایل سی سکیم لائیگری آف کانگریس سکیم کے جو ایڈوانٹیج کونس ہیں تھیورٹیکل اپروچ تھیورٹیکل اپروچ میں اس سکیم کا اگر صحیح طرح سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے ہوتی کہ اس سکیم میں شڑول استلاحات استعمال کا استعمال جو اب بار بار کیا گیا مزید کسی کلاس کی طرف حوالہ نہیں دینا پڑتا کہ آگے یہ فلاں فلاں نمبر میں یا فلاں ٹیبل میں چلے جائیں وہ اس میں ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ایک ہی جگہ پر وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں کوارڈینیشنز اینڈ کولیکشنز کے حوالے سے اس کلاس کی ترتیب میں ایک ہیل فل آرڈر کا حصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں بڑے درجات کی ترتیب ڈی ڈی سی سے قدر بہتر ہے اور شاید یہی وجہ کہ دوسری سکیموں کی نسبت اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے اس کے بعد سپیشل لائبریز جو خصوصی کتب خانے ہیں ان کی ضروریات کو یہ پورا کرتی ہے کہ ان میں مواد چونکہ ایک خاص مضمون سے متعلق ہوتا ہے تو اس لیے یہ سپیشل جو لائبریز ہیں ان کی ضروریات کو بھی اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ پورا کر سکتی ہے کیونکہ الگ الگ سبجیکٹ کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ کلاسز رکھی گئی ہیں بیٹر سکیم کے لسی سکیم کے تمام شدول یعنی ہر کلاس کا شدول مضمون کے ماہرین جو اسی مضمون کے جو ماہرین تھے انہوں نے تیار کیا ہے تو اس لیے وہی لوگ اس کو ریوائز بھی کرتے ہیں وہی اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں تو ہر مضمون جو تبدیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہی شدول کے مطابق اس میں جوا وہ تبدیلیاں کی جاتی ہیں اس کے بعد سیکوینس ویڈ ایچ کہ اس میں جو درجات کے درمیان وقفہ ہوتا ہے کہ ہر کلاس کے ترتیب میں الفہ بھائی آرڈر کی حسوسیت اس میں پائی جاتی ہیں اور اس میں رسائی آسان ہو جاتی ہے اس طرح ایک ہی کلاس جو وہ ڈی میں قدیم جدید کرونہ وستہ کی طریح میں جو ہے وہ اکٹھی رکھی گئی تھی تو اب بھی وہ مختلف پریازموں کی صورت میں وہ الفہ بھائی ترتیب میں رکھی گئی ہے اس کے بعد ہے اس میں جو ہے وہ برادر بیسٹ نوٹیشنز کے اس میں اس سکیم میں جو نوٹیشن ہے علامات جتنی بھی اس میں جو ہے یوز ہو رہی ہیں ان کے جو نوٹیشن سسٹم اور لمبا ہونے کا کوئی اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس کو اگر بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا کیا جائے تو ایسی کوئی اس میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ خوبیاں تھی اب اس کی جو ہے وہ خوبیاں جو سوری اس کی خامیاں ڈسکس کرتے ہیں کیا ہر اس میں کچھ خامیاں بھی تو ہوں گی لازمی تو ان کو بھی بات کیتا ہے جو یونی فارمیٹی کہ اس میں سب سے بڑی جو خامیاں وہ یہ ہے کہ یقصانیت اس میں نہیں ہے یونی فارمیٹی کیوں ہے اس میں کہ لائیگری آف کانگرس سکیم میں مختلف مازمین کے جو دو گروپ بنتے ہیں ان کے اندر کوئی سلسل اور یقصانیت نہیں ہے اس پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی خامی اس کی اس کے بعد گروپنگ ڈیفیٹس کے گروپ بندی کے حوالے سے اس میں نکائس پائے جاتے ہیں اس کی مثال کچھ اس طرح سے منطق اور ریاضی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اس طرح سے جیالوجی اور جیوگرافی کو الگ الگ کر دیا گیا لیکن ان کا بھی آپس میں گہرہ تعلق ہے تو اس لیے یہ بھی اس کی جو ہے وہ خامی میں شمار ہو جاتی ہے بیس آف امریکن ٹرمز اب امریکن جو ٹرمز ہیں امریکن اسطلاحات کو اس میں کمپلیٹری فالو کیا گیا کیونکہ بنائی انہوں نے ہے تو یہ اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ خامی ہے لیک آف امنومینک ایڈز کے اس میں جو ہے وہ پوری لائبریری آف کانگرس کی سکیم آہ نمبر بنانے کے لیے کوئی بھی مدب حافظ جو ہے وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی بنا پر کلاسی فائر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر لیک آف آہ سینٹیسز آہ سینٹیسز کیا ہوتا ہے کہ نمبر ملانا ہوتا ہے دو سے یا دو سے زیاد چیزوں کو جونڈنا ہے اور مختلف اس نمبرو کو ملا کر جو آہ بنائی جاتا ہے اس کو سینٹیسز جوا وہ آہ سینٹیسز آہ کہتے ہیں تو اسی سکیم کو آہ اس سکیم میں یہ بھی خامی پائی جاتی ہے کہ اس میں آہ نمبر جوا دو نمرو کا ملا کر نمبر سینٹیسز نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد انڈیکس کی بات کی جائے تو آہ لیبری آف کانگرس میں جنرل انڈیکس نہیں ہے ہر کلاس میں اللہت اللہتہ انڈیکس دیا گیا ہے تو یہ اس کی اس سکیم کی زبردست خامی پائی جاتی ہے شیڈول میں کلاس سے دوسری کلاس کی طرف خوالہ دیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ اس کی جو ہے وہ سب سے جو بڑی خامی بھی اور یہ ساری خامی جو ہے وہ اس میں جو پائی جاتی ہیں آن جی اس کے بعد یونٹ نمبر ٹویلو ہمارے پاس ہے جی ای ڈی ڈی سی کے حوالے سے ای ڈی ڈی سی ہر ہے کیا ای ساتھ میں لگایا اور آگے تو ساری ڈی 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 سی ہے ای مطلب الیکٹرونک ڈی ڈی سی جس طرح سے ہماری ای بوکس ہیں تو ایک جو ہے وہ ہارڈ کپی ہوتی ہے اور ایک سافٹ کپی ہوتی ہے تو اس میں کچھ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ڈی ڈی سی نے مزید ترقی کی تو جو اس کا بیسوں اور اکیسوں ایڈیشن تھا وہ الیکٹرونک کی شکل میں آ گیا او سی ایل سی نے جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی تھری میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹالائزیشن میں کر دیا اور اس کو ایک سیڈی رام ویزن کی صورت میں اس کو مطارف کروا دیا اور اس نے جو ہے وہ او سی ایل سی نے اس کو تجارتی بنیادوں پر جو ہے وہ اس کو جاری کیا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ درجہ بندی اس درجہ بندی سکیم کا جو کیا تو ایل ڈی ڈی سی کا مقصد کیا تھا کہ لائیڈری سائنس کے حوالے میں جو جتنی بھی سکیمیں استعمال ہوتی تھی مطلب جو اگر ڈی ڈی سی استعمال ہو رہی تھی تو لائیڈری سائنس کے طلبہ ساتھ سا کے لیے کام کرنے والے وہاں پہ جو کلاسی فائر تھے ان کے لیے اس کے استعمال کو اور زیادہ آسان کیا جائے اس کا جو مین مقصد یہی تھا اور اس کو برکی صورت میں لائے گیا اور یہ درجہ بندی نظام ایک فل ٹیکس ڈیوائس کی صورت میں مطارف کروایا گیا جو کہ ڈی ڈی سی کے شیڈیولز انڈیکس وقتن فقتن اس میں کیا جنویت ترمیمات اضافہ جا سب کچھ اس میں جو جو جس طرح سے دوسری ہارڈ کپی تھی اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ سافٹ کپی کی صورت میں الیکٹونکس کی صورت میں کر دیا گیا جسے عرف عام میں اب ہم جو ہے وہ ای ڈی ڈی سی کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو اس میں تھی اس کو ہم نے کیا کر دیا الیکٹونکس کی صورت میں کر دیا اور اس میں کچھ اس طرح سے تھا سبجیکٹ ہیڈنگز اشاریہ ٹیبل سب کچھ اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا مطلب جس طرح سے جو آپ کی ڈی ڈی سی ہے وہ ہی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز تھی کہ ایڈیٹر کا جو ہے وہ تعرفی نورس اور ریل لوکیشن فریس اور کمپریٹیو ٹیبل جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا اس کے بعد الیکٹونک ڈی ڈی سی کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں جو استعمال کے لئے یوزر گائیڈ اس میں دی گئی جو بھی اس کو استعمال کریں انسٹال کریں اس کو ساتھ ہے ایک بقیدہ جو ہے وہ یوزر گائیڈ دی گئی تو وہ تمام تر وہی چیزیں وہی ڈی ڈی سی ہے سب کچھ اس میں شیڈول ٹیبل ہار ایک چیز اسی طرح سے ہے لیکن یہ الیکٹونکس کی صورت میں ہے یہ سی ڈی رام ورزن جو ہے وہ بیسمہ ایڈیشن وہ بھی سی ڈی رام کی صورت میں کمپیوٹر ہارڈ کپی کو دیکھ کر ہمیں بکس پر نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کمپیوٹر میں اسٹال کر کے کمپیوٹر کے تھرو ہی ہم اس کو جو ہے وہ اس میں سے ہی نمبر جو ہے وہ بکس کی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں جی سٹیجز آف یوز جو ہے وہ ای ڈی ڈی سی الیکٹونک ڈی 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 سی کو جو استعمال کرنے کے مراحل کون کونسے ہیں سب سے پہلی جو چیز کونسی چیزیں ریکوائر ہمیں ہوتی ہیں کہ کس صورت میں ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کا ہونا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کے کمپیوٹر ہارڈ ویر سپورٹڈ ہارڈ ویر ہو جو اس میں جس طرح سے ہم کوئی بھی چیز کسی بھی سافٹ ویر کی سی ڈی لے کر آتے ہیں تو اس کی بیک سائٹ پہ وہ چیزیں لکھئے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ کیس میں جو ہے وہ وینڈو اتنے بٹ کی تھلٹی ٹو، تھلٹی فور اور سکسٹی فور بٹ یا اس طرح سے اور اس کے علاوہ اس میں یہ گرافک ڈرائویر جو ہے وہ ڈرائویر ہونا چاہیے یہ چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہارڈ اس کی تنی کپیسٹی اس کی ہونی چاہیے ریم اس کی تنی ہونی چاہیے تو اسی طرح سے کمپیوٹر ہارڈ ویر اینڈ سافٹ ویر ہمارا ای ڈی ڈی سی اور جو کمپیوٹر ہارڈ ویر جو ہمارا کمپیوٹر اس میں وہ ہارڈ ویر سپورٹڈ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے اس کے بعد انسٹال دوسرا مرحلہ ہم اس کو ای ڈی ڈی سو کا اپنا جو ہے وہ سی ڈی رام ہمارے سسٹم میں ہونا بہا ضروری ہے سسٹم میں سی ڈی رام اگر نہیں ہوگا تو اس کو ہم انسٹال نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ سی ڈی رام کی صورت میں ہے تو سی ڈی رام میں یہ ہم سی ڈی لگائیں گے تو پھر اس کو جس طرح سے ہم دوسرے سافٹ ویر اینسٹال کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو انسٹال کریں گے انسٹرکشنز ریڈ ہے جس جو جو انسٹرکشنز آئیں گی جب انسٹالیشن کریں گے جب آپ نے اگر کبھی وینڈو انسٹالیشن کی ہو یا کوئی بھی سافٹ ویر اینسٹالیشن کی ہو تو اس میں وہ ساری پولیسی ساری چیزیں بتاتا تو ہم اس کو نیکس نیکس آگے کرتے ہیں اس کو ریڈ تو ہم غیر نہیں کرتے لیکن کرنا چاہیے تو اس میں بھی وہ ساری انسٹرکشن جو دی گئی ہوتی ہیں اس کو ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو آگے نیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخری مرخلہ اس کا جو ہے وہ ہم اس میں پھر پریکٹس جاری کر دیتے ہیں نمبر وغیرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کا جو ہے وہ ٹوٹل استعمال یہ ہے اس کا اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ بینیفیٹس آف ای ڈی ڈی سی کے آخر اس کے جو فائدے کون کون سے ہیں اس کے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تیز رفتار اور آسان طریقہ کار ہے کہ جس میں کوئی بھی کلاسیفائر کوئی بھی لائبریڈی ہیں جو آسانی کے ساتھ اس میں نمبر کو بیلڈ کر سکتا ہے نمبر آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتا ہے نمبر آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے اس میں جو آقال نمبر کی مدد سے بھی سرچ کر سکتے ہیں فریزز کی شورت میں بھی اس میں سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جس طرح سے پرنٹ ڈی ڈی سی ہے اسی طرح سے الیکٹونک میں انڈیکسز سارا کچھ اس میں ہم ڈریکٹ جو ہے وہ انڈیکسز تک جو پہنچ سکتے ہیں سرچ شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ان کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا یہ چیزیں ساری ہمارے جو نمبر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں ان میں کوئی خرابی بغیرہ تو نہیں ہے تو خود سے مطلب چیک کرنے کی سہولت بھی اس میں موجود ہے کہ جو مطلبہ نمبر ہم نے لگایا وہ آیا ٹھیک بھی ہے یا نہیں یہ بھی ہم اس سے فائدہ اس میں ہے اور اس میں اسی میں جو ہے وہ کمپیوٹر کے استعمال سے ہی ہم جو بھی کیونکہ کمپیوٹر سے ہی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سبجک ہیڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سہولت موجود ہے کہ آخر سبجکٹ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اس کے حوالے سے بھی ہم اس میں چیک کر سکتے ہیں اور اس ویزن میں جو ریکارڈ کیے کہ نمبر کا ہم پرنٹ بھی لے سکتے ہیں راہ فامل کی صورت میں نوڈ پیڈ کی صورت میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت سے فائدہ ہے اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کون سی چیزیں ہوں تو پھر یہ ای ڈی ڈی سی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں پینٹیو فور جو سسٹم ہے وہ فل ملٹیپل میڈیا ونڈو ایکس پی کے ساتھ ہم اس میں یہ سافٹ ویر ہے ای ڈی ڈی سی سافٹ ویر ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں آئیے تو میڈیئر سٹوڈنٹس ہے تین یونٹس ہم نے کمپیٹ کر لی ہے اور اگر آپ ان کو اچھا طریقے سے جو ہے وہ ایک دفعہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں دو دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یقینی طور پر یہ پیپر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا ساری چیزیں بالکل آسان اور سیمپل سی بیسک چیزیں تھیں جو فرس سمیسٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی ساری چیزیں اس میں ہم ڈیسکس کر رہے ہیں تو انہی چیزوں کو آپ نے بس ریپیٹ کرنا ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اور چیزوں کو ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا یہ پیپر ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا آپ کی یہ ٹاپک کلیر ہو جائیں گے اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ نیکس جو یونٹ رہے تین یونٹ پھر لے کر آپ کی حدمتیں بہت ہی جلد حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان با امتبار